اسلام علیکم دوستو پاکستان بمقابلہ بنگلہ دیش دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے روز سے بہت بڑی اپ ڈیٹ آ چکی ہے جی ہاں دوستو ازر علی نے دوبارہ سے کھیل شروع ہوتے ہی تباہی مچا دی اور دوستو شاید ازر علی یہ سب سے تیز کھیلے ہوں گے اور ازر علی نے بارش رکھتے ہی آتے ہی بنگالی بولرز کی درائی کار دی مگر انفورچنیٹلی بارش دوبارہ سے سٹارٹ ہو گئی دوستو اس کی بھی اپ ڈیٹ ہم آپ کو دیتے ہیں مگر اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان ٹیم کا سکور جو ہے مجموعی طور پر ایک سو اٹھاسی رنز ہو چکا ہے صرف دو ہی کلاڑی ایوٹ ہیں کپتان بابر آزم نے گیارہ رنز سکور کر کے بڑا ریکارڈ بھی بنا ڈالا کپتان نے محمد رزوان کو پیس چھے چھوڑتے ہوئے دوزار اکیس میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا عزاز بھی حصل کیا مگر دوبارہ سے بارش سٹارٹ ہونے کے باعث میچ پھر سے روک دیا گیا دوستو بابر آزم اور ازر علی ہاف سنچریوں کے ساتھ کریس پر موجود ہیں اور آج کے دن کا کھیل ختم کر دیا گیا ہے تو پاکستان کو اگر یہ میچ جیتنا ہے تو کل کو بہت زیادہ تیز کھیل کر تین دنوں میں اگلے تین دنوں میں یہ ٹیسٹ میچ جیتنا ہوگا کیا پاکستان ایسا کر پائے گا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے بابر آزم کی سنچری انشاءاللہ بنے گی لائک کی دیئے سبسکرائب کی دیئے بیل آئیکن کو پریس کی دیئے اللہ حافظ